اسلام علیکم دوستوں کے آلیں امید آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان بلال خان اور آج میں آیا ہوں گنگا چوٹی کی سائر کرنے اچانے کی پروگرام بن گیا تھا میرا سوزن کے لیے آیا تھا کچھ کام تھا تو چلتے چلتے میں گنگا چوٹی آگیا ہوں فائنلی تو آپ کو میں مزید کچھ نظارے کرو ہوں گا گنگا چوٹی کے تو میرے ساتھ رہیے گا ناظرین گنگا چوٹی اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے یہ ذلہ با کے چند ایک خوبصورت شہتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں ہر سال ہر سال کیا ہر مہینے ہی ڈاکون ہزاروں کی تعداد میں لوگ سائر کرنے کے لیے آتے ہیں صرف کشمیر سے ہی نہیں بلکہ پاکستان سے بھی لوگ اس مقام کی سائر کے لیے آتے ہیں تو آج بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ موسم بھی کافی غراب ہے دونت پڑی ہوئی ہے اور بارش بھی ہوئی تھی چھوٹے پہلے لیکن اس کے باوجود سیاہوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ آئی وی ہے دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ گنگا چوٹی اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے تو ساتھ ساتھ یہاں پہ خوبصورتی طرح گہوں کی پرابانی ہے یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں اندر کے یہاں کے منسلک جو دیات ہیں برکوانی سودنگلی چھتر اور ساتھ بنی مناصم اور دوسری سائٹ پہ چکار والی سائٹ سے کچھ لوگ یہاں پہ آکے آباد ہوتے ہیں اور اپنے مال موویشیوں کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی امنوں نے اپنی زبان میں بیکیں کہتے ہیں مطلب ان کے جو دادا وراست یہ سرسے کچھ جو زمینیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہیں تو وہ اپنے مال موویشی لے کے تو کچھ مہینوں کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور مال موویشیوں کی پرورش بھی اچھے سے ہو جاتی ہے کچھ تچرہ گاؤں کی وجہ سے یہاں پہ سر ترین موسم اور ساتھ میں آلو والے پوڑے ہوں تو کیا ہی مزا کرتا ہے یہ خاص ایک میرے دوست کے لیے اگر وہ انہوں نے ویڈیو دیکھی وہ لازمی سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے دوستو جہاں تک سولیات کی بات کی جائے تو یہاں پہ کچھ ہی مطلب میرے خیال سے چار سے پونچ سال ہو گئے تو یہاں پہ پکی سڑک بن چکی ہے تو سڑک کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کہیں راستہ خراب ہوگا یا کچھ بھی تو سڑک کی پریشانی کچھ نہیں ہے اچھا راستہ بنا ہو گا ہے باقی سولیات کا ذکر کروں تو یہاں پہ کچھوٹی پوچھنے سے پہلے ایک سو دن کے جگہ آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جائے گی مطلب اگر آپ ریفریشمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی سٹے کرنا چاہتا ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے ہر چیز آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹرول پمپ کی بھی سہولت موجود ہے تو اگر یہاں کے بات کریں تو یہاں پہ سہولیات اس طرح سے تو کچھ خاص نہیں ہیں لیکن پھر بھی گزارے لائک یہاں سے بھی چیزیں مل جاتی ہیں تھوڑا سا ریٹ ہائی ہوتا ہے مارکٹ ریٹ سے لیکن پھر بھی آپ کے گزارے کے لئے چیزیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو سٹے کے لئے بھی جگہ ملے گی لیکن سٹے جو ملے گا وہ کچھ خاص نہیں ہوگا مطلب اگر کوئی شہر سے آتا ہے تو وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا کیونکہ سٹینڈر بہت لو ہے یہاں پہ کوئی بڑی انویسمنٹ بھی نہیں ہوئی بھی کہ یہاں پہ کچھ فور سٹار یا کچھ بھی ہوتل وغیرہ بن سکے گے جہاں پہ شہر سے آنے والے لوگوں کے لئے کچھ رہائش کا مناسب بندوبست ہو دوستو ابھی یہاں کا موسم بہت سرد ہو چکا ہے دون بھی پڑ چکی ہے پہلے بھی پڑی تھی تو ابھی میں تو جا رہا ہوں واپس تو انشاءاللہ پھر جب آیا تو پھر آپ کو کچھ نئے سینز کے ساتھ دوبارہ سے سیر کرواؤں گا کنگا چوٹی گی تب تک کے لئے اللہ حافظ